سمندری طوفان کیار میر کراچی نے سمندری طوفان کے پیشے نظر امرجنسی نافذ کر دی فائر برگیڈ، مونسپل سرویسز، سٹی وارڈنز، ریسکیو اور ہسپتالوں میں عملہ ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی اداعیت کمیشنر کراچی کے مطابق آج رات سمندری پانی سے بزید علاقے متاثر ہو سکتے ہیں محکمائی داخلہ سندھ کو سمندر کے اطراف دفعہ 144 کی درخواست کر دی ادھر سائلی پٹی کے قرید تمام ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ جب تک زندہ ہوں این نارو نہیں دوں گا وزرعظم عمران خان کا اعلان اپوزیشن پر شدید تنقید بھی کی ملک کنگال کرنے والوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ حکومت ناکام ہو گئی اپوزیشن کا مسئلہ یہ نہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی انہیں یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے معاشی اصلاحات کی عالمی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں تاجر اب فکس ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی عدالت نے زمانت دینے کا پوچھا ہے اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی گارنٹی کیسے دو وزیرعظم عمران خان کا ردعمل ننکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا لاہور میں وزیرعالہ عثمان بزدار سے ملاقات وزیرعظم نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی لاہور کے سروزز اسپتال میں زیرعظم نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی ڈاکٹرز کے مطابق سٹری رائٹز دینے پر بلڈ پریشر اور شیگر لیول بڑھ جاتا ہے دل اور گردوں پر توجہ دیں تو پلیٹلٹس گرد رہے ہیں نواز شریف کا علاج میڈیکل بورڈ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا آج پھر طبی معاینہ کیا اور خون کے نمونے لیے گا جے یو آئی کا آزادی مارچ سن سے پنجاب کی طرف روا دوا بلوچستان سے آنے والا کافلہ ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا جو ملتان میں آزادی مارچ میں شامل ہوگا مارچ کے شرکہ رات ملتان میں پڑھاؤ ڈالیں گے فضل الرمان کہتے ہیں اسلام آباد میں توفان کی طرح داخل ہوں گے عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے اسلام آباد پہنچ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے وزیراعظم کا سیپا اور نئے الیکشن ہمارا مطالبہ ہے مولانا کا کافلہ جب کراچی سے نکلا تو چودہ پندرہ ہزار کا تھا انٹرچینج تک پہنچتے پہنچتے دو ہزار کا کافلہ رہ گیا شاکت یوسف زئی کا تنز کہا فضل الرحمان کا مقصد پورا ہو گیا حکومت نے ایک معاہدے کے تحت اپوزیشن کو دھرنے کی اجازت دی ہے لیکن لائن آرڈر کے حالات پیدا نہ کیے جائیں 29 اور 30 اکتوبر کو شیٹر ڈاؤن کارٹل فیصلہ ہے اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو ہر تال 31 تک جاری رہے گی تاج راہنما نئی میر اور کاشف چودری کہتے ہیں شبر زیدی کے زبانی یقین دہانی قبول نہیں تحریر دستاویزات دے ادھر شناختی کارٹ کی شرط اور فکس ٹاکس کے معاملے پر کراچی میں الیکٹرونکس اور ٹیمبر مرچنٹس کا بھی 29 اور 30 اکتوبر کو ہر تال کا اعلان خیبر پختونخواہ میں آٹھے کے بہران کا خدشہ سبائی حکومت نے آٹھا اور گندم افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی وزیر طلاب شاکت یوسف زی کہتے ہیں سوبے میں آٹھے کا مسنوعی بہران پیدا کیا جا رہا ہے جس نے بھی کرائسز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے مارکیرس اور گداموں پر چھاپے مارے جائیں گے منی لانبرنگ اور آرامدن سے زائد اساس اجاد کیس میں کئی بار طلب کرنے کے باوجود سلمان شہباز پیش نہیں ہوئے ان کی طوام منقولہ اور غیر منقولہ جوائدات ضبط کر لی نیپ پروسیکیوٹر کا بایان برطانیہ کو مزید وقت مل گیا ایوارپی یونین نے بریکزٹ کو 31 جنوری تک توسی دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی ادھر برطانیہ میں آج نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کا امکان دیکھنے والوں کو برائی راسلی چلیں گے بلاول بھوٹو زرداری اس وقت حتاب کر رہے ہیں زرداری صاحب کو وہ طبی سہولیات پر ہم کیا جائے جو ان کا حق ہے جو قانون کے مطابق انسانی حقوق کے مطابق اور پورے دنیا میں جو یو این کے قانون ہیں ان کے مطابق ان کے حقوق ہے انفورچنٹلی اس سلسلے میں ہمیں کافی رکاوٹے کا سامنا کرنا پڑنا پہلے ہی دن جب صدر زرداری کو شفٹ کیا جارہا تھا اسی وقت جورچ نے آرر کیا تھا کہ فلافلا سہولیات صدر زرداری صاحب کو ملے اور ٹیسٹ جو کرنا ہے وہ کروایا جائے انفورچنٹلی اس پہ عمل نہیں ہوا ہم واپس کورٹ کے پاس کے تھے کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں پھر سے ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا وہ میڈیکل بورڈ نے وہی کہا تھا لیکن پھر بھی اس کورٹ کے آررز کے باوجود ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ کے ریکمینڈیشنز کے باوجود صدر جیل میں تبیہ سہولیات دیا جارہا تھا نہ اس کو ہسپٹل شفٹ کیا جارہا تھا ہم پھر واپس عدالت میں چلے گئے تھے کہ آپ ہی کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے عدالت نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹرز صاحب کہتے ہیں اگر میڈیکل بورڈ کہتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا پھر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا تو ہم پھر واپس کے عدالت کے پاس کہ جو آپ کی آرڈرز ہیں جو آپ کے حکم ہیں جو ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں جو جیل کی ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں جو ناب کی ڈاکٹرز کے آرڈرز ہیں ان پہ تعمل درام ان پہ implementation ہونا چاہیے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ صدر زداری صاحب کو تو شفٹ کیا کیا ہے ہسپٹل میں لیکن ہمارے اور الحمدللہ خیال تو رکھا جا رہا ہے لیکن ہم آج تک حکومتی ڈاکٹرز پہ جیل کی ڈاکٹرز پہ حکومتی ہسپٹلز کے ڈاکٹرز پہ جو ان کے انفلونس میں آ سکتے ہیں ان پہ ہی rely کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی ڈاکٹرز فیملی کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے کوئی موقع ہی نہیں ملا کوئی صحت کا جو انویسٹیگیشن کرنا ہے جو انلاج کرنا ہے اس کو انیلیسس کرنے کے لئے ابھی تک ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے جو آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس پر پوری کی پوری طرح سے اس پر عمل ہونا چاہیے اور وہ ہمارا مطالبہ ہے اور جس طریقے سے پچھلی بار جب صدرزداری کو ایک ہی دن کے لئے یہاں شفٹ کیا گیا تھا اور پھر زبدستی واپس چیل بیجا گیا جس سے صحت پہ اور صدرزداری کا صحت پہ اس پہ بھی اثر ہوا ہم وہ چاہتے کہ یہ اب پھر سے نہ ہو اور صدرزداری صاحب کا جو طبی سہولیات کا حق ہے وہ ملے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ بڑا عجیب صورتحال ہے ہمارے ہاں اس لئے صدرزداری صاحب کے خلاف تو کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے اب تک تو پورے کی پورے کیسز بھی فریم نہیں ہوئے ہیں نواف شریف صاحب جب ناب کے اکیوز تھا جب ناب کے اکیوز تھا تو تب گرفتار نہیں کیا گیا تھا جب نواف شریف صاحب کو کنوکشن ملا پھر اس کے بعد وہ ارسٹ کیے گئے لیکن صدرزداری اب بھی ان کے قید میں ہیں جبکہ کوئی کیس پروو نے کیا گیا صدرزداری نے خود نہ ای سی پی ای سی پی ای سی ایل سے اپلیکیشن مانگا باہر جانے کے لئے نہ کسی اپنا ٹکٹ مانگا تھا نہ کوشش کیا تھا لیکن ہر آدمی انسان ہوتا ہے اور طبی سہولیات ان کا حق ہوتا ہے اور وہ نہ صرف ہمارے جو قانونی حق ہوتے ہیں جو آئینی حق ہوتے ہیں جو موری حق ہوتے ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں لیکن انسانیت کے بنیاد پہ جو آپ کو ملنا چاہیے جو ہر قیدی کو ملنا چاہیے وہ بھی اس کے ساتھ کھیل کے ہماری قیادت کے ساتھ اور ننلی کے قیادت کے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اور آج بھی میں اس حکومت کو تو ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں جو بھی وہ ڈاکٹرز کے آج بھی میں سمجھتا ہوں بلکل وہ ہسپٹل میں ہیں مگر ابھی بھی عمران خان کی قیدی ہے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ صدرزداری صاحب کو وہ حق ملے گا جو اس کا حق ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں ہم شوہ بہت محنت کر رہے ہیں مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اپنا بھی ڈاکٹرز بیجے تاکہ ہم ہمارے اپنے سکون کے لیے کہ ہم جو بھی کر سکے صحت کے مطابق وہ ہو سکے ہمارا کیس اور قسم کی طریقے سے بھی اجریب ہے کہ ہمارا کیس تو سندھ کا ہے اکیوزڈ سندھ کا ہے ایلیجڈ کرائم سندھ کا ہے مگر کیڈی یہاں اسلامباد میں نہیں نہ صرف خاندان کے لیے نہ صرف لائرز کے لیے ڈاکٹرز کے لیے وہ بھی ایک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے جو انکانسٹیوشنل ہے جو غیر قانونی ہے لیکن ان سارے مشکلات کا باوجود صدرزداری کا طبی سہولیات کا اور صدرزداری کا صدرزداری کا صدرزداری کا صدرزداری بیمار ہے مگر آج تک اب تک حوصلہ بلند ہے اس لئے وہ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکنسر لے کے اسی نظریہ پر قائم ہے جو شہید زلفکار علی بھٹو کا نظریہ تھا جو شہید محترمہ بین ازی بھٹو کا نظریہ تھی کہ اس ملک میں جمہوریت ہونا پڑے گا اور جب تک جیسے شہید زلفکار علی بھٹو نے کہا کہ all power must pass to the people or everything will perish اور وہی ہم سب کے سامنے اب ہو رہا ہے کہ عوام کو ان کا حکمیت سے محروم رکھا کیا ہے عوام کو جمہوری فورمز نہیں دیا جا رہا ہے اور پورا یہ جو ریاست ہے اس کا نظام اس کا دباؤ میں آ رہا ہے ملک نہیں چل رہا ہے سیاست نہیں چل رہا ہے معیشت نہیں چل رہا ہے حکومت نہیں چل رہا ہے اور ان سب چیزوں کے سامنے ایک نہ لہک نہ اہل زدی آدمی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب جو جلد ہی جو جلد ہی اپنا استیفہ دینے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بھی آنے والا ہے یہ بتائیے کہ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی طبیعت کیسی تھی اور میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے یعنی ایک کو یہ دوسرا جو مزجتہ آپ نے ساری سورتال ہم نے دیکھی اس میں ایک بار پر لاہور اور لارکانہ کا جو فرق ہوتا تھا بی بی کے دور اس بار بھی اس کا فیلر آرہا ہے آپ اس پر کیا رہا ہے جہاں تک صدر زرداری صاحب کا صحت کی بات ہے ہم آئی ایم ہیپی کہ ہسپٹرل میں ہوں کہ خدا نہ خواستہ کچھ امرجنسی سیچیویشن میں کچھ ہوتا تو ادیالہ جیل تو کافی دور ہے یہاں تو ڈاکٹرز نرسز سب نزدیک ہے اور طبیعی سہولیات اس حد تک مل رہا ہے میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں تو جو رپورٹس مجھے نظر آ رہا ہے میں میرا سمجھ میں سے باہر ہوں گے اس لئے میرا مطالبہ ہے کہ نجی ڈاکٹرز پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی وہ ایکسس دیا جائے جو کہ میاں نواشری صاحب کو دوسرا کو ملتے تاکہ ہمیں وہ کمپلیٹ رپورٹس دیکھ سکے اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہسپٹل اور جیل انتظامیہ ہمیں کمپلیٹ کمپلیٹ رپورٹس اور ٹیسٹ ریزارٹس ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہمیں کمپلیٹ رپورٹس